جو وزیر بنتا ہے مغل شہدہ بنتا ہے گاڑی مفت گر کی بجلی مفت پیٹرول مفت گیس مفت پانی مفت اور جا کر دیکھے لاہور میں اثر کے وقت ان کے بیگمات ان کے رشتہ دار سرکھاری گاڑیوں میں مفت مزے کر رہے ہیں میں بھی ایک ثابت پائنانس منسٹر خیبر پخت انخواہ کا آپ کے سامنے کڑا ہوں جب میں وزارت سے پارغ ہوا تو پشاور کی سب سے بڑی مسجد مسجد ابابت خان کیا جمعہ کا دن تھا آٹھ نو ہزار کا مجمعہ تھا اور منبر پر کڑے ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ نہ کرو میں نے کہا کون عمر بن عبدالعزیز کی سنت کو زندہ کرے گا وزارت بھی کرتا تھا اور میری وزارت کے بعد وڑ بینک کے کنٹری ڈاریکٹر جانوال نے خیبر پخت انخواہ کی حکومت کو ایک سرٹیپیکیٹ بے جا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین کارکردگی جماعت اسلامی کے وزیر خدانہ کی ہے بہترین منیجمنٹ پر فنڈ کی یوٹلائزیشن پر کارکردگی پر ایک اشاریہ چار بلین کا انام مجھے دیا دیا میرا صبح قرسپری صبح بنا ہم نے خواتین کے لیے لاہد امیڈیکل کالج بنائے ہم نے خواتین انوستی بنائی ہم نے ہر ظلے میں کٹیگری اے ہسپیٹل بنایا ہم نے امرجنسی علاج مفت کیا ہم نے ادنہ سے لے کر مٹرک تک مفت کتاب دیئے اور میں وزیر خزانہ تھا خود بھی اٹارہ ہزار روپیہ تنخواہ لیتا تھا اور اپنے وزراء کو بھی اٹارہ ہزار ہی دیتا تھا اللہ نے پھر موقع دیا تو میرے وزیر آزم کی تنخواہ پر ایمریکی استاد سے زیادہ نہیں ہوگا یہ جو بڑے بڑے محلات ہیں ان محلات کو ہم یتیم خانے ہم تعلیم اداروں میں بدلیں گے کسی بھی سرکاری سرکاری سیکرٹری کو ڈپٹی کمیشنر کو دس مرلے کے پلات سے زیادہ گر نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو جدید اسلامی ریاست بنائیں گے لیکن یہ ہوگا کیسے یہ آپ کے اوٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ آپ کے سپورٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے خاطر جماعت اسلامی کا ساتھ دے موسیقی